جی فرینڈز میں اس وقت بلک چوت میں مجود ہوں آپ یہاں پہ فلاورز کی شاپ دیکھ سکتے ہیں فلاورز آپ پہ باس آنی مل سکتے ہیں یہاں پہ اپنے پیاروں کے لیے اگر کسی کبستان میں جانا ہو یا پیسے اپنی زندگی کسی گریش میں آنا ہو یہاں سے آپ روز پیٹلز لے سکتے ہیں بکے لے سکتے ہیں ویلنٹائنز ڈے بہت نزدیک ہے اور انڈلز ڈے میں آپ پہ بہت رش ہوتی ہے وہ زیادہ حجوم ہوتا ہے لوگ اپنے پیاروں کے لیے فرینڈز کے لیے اپنے چاہرے والوں کے لیے ہاں سے فلاورز ہیں ویلکم بیک مائن نیو ویلوگ می رافی افتر اسلامباد کی پریب آج آپ کہاں جا رہے ہو آج ہم راورپنڈی جا رہے ہیں میں اپنے مائکے جا رہی ہیں اچھا جی آج یہ اپنے دیجی صاحب میں نے مائکے چھوڑا جا رہے ہیں یعنی کہ آج میں اپنے سسرال جا رہا ہوں یہ اپنے سسرال جا رہے ہیں میں اپنے مائکے جا رہی ہیں اچھا میرا سسرال جانگ میں ہے اچھا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ہم آپ بھی بوجلدی جائیں گے آج یہ جو لوگ ہے یہ کہاں کا ہوگا یہ راورپنڈی کا لیکن ابھی آپ اسلامباد میں موجود ہیں چیز ہے یہ کہ اسلامباد موجود ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی یہ تمہیں نکارے ہیں یہ جو جی نائن سے نکلے ہیں جی نائن سے نکلے ہیں ابھی ہم جی نائن سے نکلے ہیں اور ابھی ہم لوگ راورپنڈی کی طرف روانہ ہوگی ہیں جا رہے ہیں یہ ہے جناب جی یہ دیکھ رہے ہیں جی اسلامباد کی سڑکیں گرین گرین ویلی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا تقریباً کوئی میرے خیال میں پونہ گھنٹا لگ جائے گا جاتے جاتے اور پھر اس کے بعد راورپنڈی پہنچیں گے تو مزید جناب ملاقات ہوگی اور رافیہ کے گھر پہنچ کے پھر جناب وہاں پہ جا کے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہاں پہ فیملی جو ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں جی فرینڈ میں اس وقت بنی چوک میں موجود ہوں آپ یہاں پہ ترہاں ترہاں کی شاپ فلاورز کی شاپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ترہاں ترہاں کے فلاورز ہیں ہار بھی ہیں پیسن والے ہار بھی جو ہوتے ہیں نوٹوں والے ہار جو ہم نے شاپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلاورز پیٹلز بھی ہیں روز پیٹلز بھی ہیں یہاں پہ مکے بھی بنیں بہت پیاری پیاری مکے بنیں اور میں نے بیچہ سکتے ہیں کہ مجھے مکے لے کر دیں یہاں سے بڑی جی سب کتے ہیں ابھی تو ہی ساں کنٹرول کریں تو ہی ساں ویٹ کریں ویٹ ان وچ اکووریٹرز میں مکے ملے گا لیکن کہ آپ کے انگرہ کسی دست میں آنا ہے آپ یہاں سے بہت ساری فلاورز لے سکتے ہیں اور کسی کی دیتھ ہے یعنی تکسان جانے کے تب آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویلنٹائز بھی تو یہ بہت زیادہ خجوم ہوتا ہے فلاورز یہ فلاورز ہوتے ہیں اور بہت بزے بزے کے فلاورز بھوکے اور بھی ان کے ملے ٹائنٹرے کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں ویسے تو کمیشنل مارکٹ بھی اگر ہم جائے تو کمیشنل کے فلاورز مل جاتے ہیں بٹھ یہ جو ہے نا یعنی کہ پھولوں کا ایک قسم کا سمجھنے مرکز بنا ہوئا ہے یہاں پہ بہت سانی ہر طرح کے فلاورز ملتے ہیں یہاں پہ فلاورز وہ فلاورز ملے گئے سمجھے پھولوں کا موکے لگا ہوئی موکے کے علاوہ بھوکے بھی لگا ہوئی یہاں پہ یہاں پہ بہت پیارے فلاورز ہیں یہاں پہ بنوا بھی سکتے ہیں بہت سکتے ہیں یہاں پہ بہت سکتے ہیں یہاں پہ بہت سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پہ کرتار پورا ہے انشاءاللہ آپ کو وہاں کبھی وزٹ کروائیں گے اس سے پہلے آپ کو بھی فلاورز دیکھیں اس کو انجوائی کریں اسلامباد کی پریتی سانگ اینڈیجی صاحب کے ساتھ یہاں پہ بہت 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 مزید فلاورز میں فلاورز کی روز پٹرز کے ساتھ خیل بھی دیتی یہاں پہ بہت سکتے ہیں آپ کو آج پہ دیکھایا ہوگا یہاں پہ دیکھیں گے روز پٹرز سے خیل بھی دیتی خیل بھی دیتی اور یہاں پہ بہت اچھے اچھے فلاورز بھی ہیں یہاں پہ میرا دلی رہ گیا میں فلاورز بہت سکتے ہیں میرا پی آفی اسلامباد کی پرے آئیے ہم آپ کو آج کرتار پورا راورپنی دیکھاتے ہیں بنی چوک میں اس وقت کرتار پورا میں مجود ہوں اور آپ کو یہاں کی سائز رواقی ہوگی یہاں پہ خانے پینے کے وجہ سے مرافقی بڑے ہوگی خانے پینے کا سکتے ہیں فلاورز بغیرہ ہیں جیسے ویرنڈرین آنے والے ہی کے اس کے لیے فلاورز ہیں جیسے کہ ہر طرح کے خانے بھی مرافقی آج آئیے ایک سو ناظرین ہم اس وقت کرتار پورا اور رائٹ سائٹ پہ بنی چوک مجود ہے یہاں پر کھلے کے دکانے بھی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ سامنے گنجان آواد علاقہ ہے راولپنڈی کا خاصہ پرانا علاقہ ہے جسے کرتار پورا کہتے ہیں یہاں پر کھانے پینے کے بڑے زبردست قسم کے مراکز بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ پیچھے ایک مارکیٹ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ موبائلوں کی مارکیٹ ہے یہ ایک ہی واحد مارکیٹ ہے پورے اندر ہار قسم کے جو موبائل ہے سیل پرشیس کا جو کام ہے ہم بات نظر آتا ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو چکن کڑائی کورما چکن حلیم اور یہ دکانے نظر آ رہی ہیں تو سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جہاں پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی ایک آسا یعنی کہ پرانا ایک بڑا ہوتل بنا ہوا ہے اور خیر اس کا جو نام ہے اس کے حوالے سے تھوڑے بالا بالا تکا ہوس ہے نا یا بالا بالا تکا ہوس ہے یہ بلکل ریڈ ریڈ دلر میں مزے کی ہے اندر کی بریانی بہت ہی مزے کی ہے اچھا بریانی اور کڑائی جو ہے بہت مزے کی ہے اچھا یہ لالا افضل بشاوری چپلی کباب اور یہاں سے چپلی کباب بھی ملتے ہیں ساتھ پہ پائی بھی ملتے میرے خیال میں صبح ناشتے میں جو کھائے ہیں یہاں سے بہت سانی ملتے ہیں اور لا جواب بڑے پائے اور امر تصریح چھوٹے پائے یہ سامنے آپ کو بہتکل نمائیت اور پر دکان نظر آ رہی ہے تو یہاں سے ہم رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر رکشے نظر آ رہے ہیں یہ مجھے پائے جو ہے وہ میں اتنے شوق سے نہیں کھاتا لیکن راول پنڈی کے جو رہنے والے ہیں وہ خصے یعنی کے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں گھوٹا حلیم یہ بہتکل سامنے آپ کو میں انگریز ہوں اور یہ اسلامباد کی پری ہیں ابھی فیلحال بیسکلی یہ راول پنڈی کی پری ہیں لیکن اسلامباد میں یہ تو اسلامباد کی پری بن گئی ہیں یہ یہ یہاں سے کراچی حلیم گھوٹا حلیم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے اور دیگر اندر بھی چلتے ہیں تو یہاں پر بہت سی جو اس قسم کی کھانے پینے کے جو مراکز ہیں وہ آپ کو بہت سانی نظر آئیں گے یہ سارا کا سارا جتنا بھی علاقہ ہے رائٹ لیفٹ پر کمرہ کرتے ہیں تو یہ سب ہی ماشاءاللہ سے کرتار پورا ہے اور کرتار پورے کی جو خصورتی سامنے دیکھیں ماشاءاللہ سے نہاری پائے چنے مرخ پائے اور پتہ نہیں کیا کچھ اور النسرت ناشتہ سینٹر اور ساتھ میں المعیز فوڈز یہاں سے بلکل نمائیت وقت پر نظر آ رہا ہے اس میں دہی بھلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دہی بھلے چنہ چاٹ اچھا یہاں پہ کیا چیز مزدکی ہے دہی بھلے بہت مزدکی ہے دہی بھلے جو ہیں وہ بہت مزدکی ہے تو یہ جناب اس سکتر آول پنڈی یہ سہر گر آ رہے ہیں دین والے اور دین والے وہ بہت مزدکی ہے دین والے کے جو ہیں وہ ہماری اپیزٹ سائٹ پہ ہیں تو وہ جب آپ کس سائٹ پہ جاتے ہیں راجہ بزار والی سائٹ پہ راجہ بزار دیکھیں جی چنے یعنی کہ آپ اس کرتار پورا آتے ہیں تو زیادہ آپ کو لائن میں نہاری چنے مخ چنے اور اس قسم کی یعنی کہ کھانے پینے کے بگس جو مرکز ہیں مراکز جو ہیں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے اچھا یہ فش مرکز ہے جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ترہ ترکی جو فش ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے بالنس فش سہی پسند ہے اچھا یہ یہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں دہی بھلے پھر آگئے ہیں گول کپے چنہ چاٹ دہی بھلے اور یہ دیکھیں لا جواب نہاری پونگ پائے لاہوری ملائی چنے اور یہ اور یہ صوفی نان سینٹر ہر قسم کا نان یہاں پہ آویلبل ہے اور ساتھ میں بکرے کی اوجری بونگ پائے سپیشل بیف نہاری بکرے کی اچھا صوفی سپیشل کھوئے والے مٹن چنے اور نہاری یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بہتکل نظر آ رہا ہے یہ سامنے دیکھیں لاہور زیرو کلومیٹر المشہور پائے لاہور کے مشہور پائے یہاں سے آپ بہت سانی کھا سکتے ہیں لاہور کے مشہور پائے آگئے اور ساتھ میں دیکھیں تو اچھا جی یہ کیا چیز ہے سلائس ہے یہ سلائس پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے یہ سلائس ہے جنا سلائس آپ پیئیں ون ہنڈڈ سیونٹ یہ کالا خان نے ہا رہی ہے اسے یہ لفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جی کالا خان نے ہا رہی ہے اسے اور اچھا جی رائٹ لفٹ یہ خیر یہ خاصہ پھیلا ہوا ہے ہم چلتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سہر کرا رہے ہیں آپ نے اسلامباد تو بہت دیکھا ہے لیکن آپ کو یہ آپ کو راول پنڈی شہر کی یہ دہی کا مرکز بنا ہوا ہے یہ ہیر ٹریس کی دکانے بیچ میں کریانی کریانہ سٹو اسلامباد کی پریق سنگ اور ماشاءاللہ ملک شاپ سپیشل لسی پی ہے جنا اور کیا بات اچھا آج موسم بھی جو ہے نا آج دھوپ خاصی تیز نکلی ہوئی ہے اور ہم چلتے مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے جی آج موسم سرما کے آج پہلی جو سے کہتے ہیں کہ ٹکا کے جو دھوپ ہے آج ڈیٹ کیا ہے رافیہ آج جناب جی آج جناب جی یہ کہہ رہی ہے رافیہ کہ آج جو ڈیٹ ہے آج دس فروی ہے اور سیچے ڈیٹ کا دین ہے ویگنڈ ہے گنگے مجھد میں مجھوز ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پہ جو روڈ ہے اور جو اس سائیڈ پہ روڈ ہے آج اگر کسی نہیں راجعہ بزار کا یا مجھوز ہوں مجھوز ہوں تو وہ سائیڈ سے جا سکتے ہیں سو لیٹس گو میں آپ کو اس کی اس کا مجھوز ہوں آج جی اگر میں کیمرہ یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ کرتا ہوں تو یہ جو سامنے روڈ جا رہی ہے آج آپ یہ کہلیں کہ مری روڈ دولوں ہی روڈ مری روڈ کو لنک کرتی ہیں اور یہ والی جو روڈ ہے یہ بھی بارث خان میرا بچپن یہاں گزر ہے یہ رافیہ کا ملہ ہے یہاں اس کا بچپن گزر ہے اور یہاں کی یہ بدماشت تھی بہت بڑی اور ابھی یہاں بھی ڈال تھی اب اسلامباد کی دول بن گئی ہے اب یہ اسلامباد کی پری بن گئی ہے یہ سامنے اچھا یہاں کھانے پینے کے بڑے بڑے مراقض ہیں اچھا یہ جو روڈ ہے نا اس روڈ کے حالے سے میں بتا رہا ہوں یہ جو روڈ جا رہی ہے تھوڑا سا ویورز کو بتا دیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ بھی روڈ آگے جا کے راجہ بزار کو بھی لنک کرتی ہے موتی بزار کو بھی لنک کرتی ہے یعنی کہ مری روڈ سے جانا جاتا ہے وہ اس سائیڈ سے بھی جا سکتا ہے جو اس سائیڈ سے آنا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس سائیڈ سے جائیں گے تو یہ خاصی ایک تنگ روڈ ہے اور یہ آگے جامعہ مسکت کو لنک کرتی ہوئی اور ساتھ میں راجہ بزار موتی بزار اور ساتھ میں دیگر اور بہت سے بزار ہے میرے خیال میں وہاں پر یہ جاتی ہے چلیں جی رائٹ لیفٹ جو دکانے ہیں وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں اچھا جی یہاں پر کشمیر پنسار جی کشمیر پنسار مسالہ جات جنرل سٹور ہے جو آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر ہے ویسے تو یہاں اور یہ لیفٹ سائٹ پر دیکھے تو دلی دلی دوان خانہ ہے پنسار سٹور ہے یہ بھی اور یہ چمن ڈرائی فروٹ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائٹ پر دیکھے تو مہر سویٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اسی روح میں دو سے تین اور بیگس جو سویٹس کی دکانیں ہیں بہت پرانی ہیں اللہ دین بھی اسی میں ہے نا اللہ دین ہے اور کونسی ہے مدینہ بیکری ہے اور یہ سامنے مجھے مدینہ بیکری ہے روشن بیکری ہے جی جی اللہ دین روشن یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اللہ دین سیاہ روشن سے ہم نے میرے خیال میں اپنی گڑیا مہروش کی ہم نے بچڈے کی تھی اور وہاں سے وہاں سے ہم نے کیک جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بنوایا تھا اچھا اب یہ علاقہ راول پنڈی کا ایسا نظر آ رہا ہے جیسے میں لاہور میں لاہور جائے کرتا تھا تو وہاں بھی بلکل اسی قسم کی ہمیں نظر آ دی یعنی پنجاب کے پنجاب کے کسی بھی ایریہ میں چلے جائیں تو سیم سیم سی آپ کو لوکیشن نظر آتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی مچھلی آپ کو نظر آ رہی ہے جو جی اسلامباد کے کچھ تو اور سینز ہیں لیکن پنجاب کے اب کسی بھی سڑک پہ جائیں گے چاہے وہ جھنگ ہے چاہے فیصلہ باد ہے چاہے لاہور ہے چاہے ملتان ہے خانے وال ہے بہاولپور ہے یہ راولپنڈی ہے یعنی کے سیم 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 لکیشن نظر آتی ہے کراچی بھی تقیباً آپ سیم ہی کر لیں وہاں بھی بہت زیادہ رشن نظر آتا ہے اچھا جی یہ ہے جی آپ کو بتاتا ہوں یہ علی بابا بکری ہے جو میری یہ یہ گزر گئی ہے یہ میری رائٹ سائیڈ پہ موجود ہے اور یہ روشن بکرز ہے یہ آپ کو جو بلکل نمائیت پہ نظر آ رہی ہے نیچے آپ دیکھیں اور یہ ساتھ میں اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ ایک بہت بگسٹ آپ یہ کہنے کہ پرفیومز کا مرکز بنا ہوا ہے پرفیومز ورڈ کے نام سے ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ترہاں ترہاں کہ جو پرفیوم ہے اتر شریف اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے آپ کو اس کلکان پہ نظر آتے ہیں نیا جی اور ان تھائیں جی مزے نیا جی موسم سرما کی زینت ہے چھنڈی چھنڈی ہواہیں بھی چل رہی ہیں جی یہ فریقہ مینا چل رہا ہے اور بارشیں ہو چکی ہیں آگے بارشیں مزید بھی آنے والی ہیں رمضان المبارک بھی ہے جی جی رمضان المبارک بھی ہے اسے والے سے بھی سپیشل جو بلوگ ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور فیلحال میرا جو پیج چینل ہے نا وہ بہت جلد انشاءال رمضان میں انشاءال مونٹائب پہج ہے جی کوشش تو ہماری یہی ہے کہ اس میں مزید ترقیہ دے اللہ پاک اور ساتھ میں کسی بھی چیز میں اچھی امید ہی گئی جی جی اچھا جی یہ شکر کنڈی ہے جی یہ شکر کنڈی ہے نا یہ شکر کنڈی ہے جی اچھا جی یہ اسے پسند نہیں ہے اور یہ نیچے دیکھیں جی اور یہ پنساز سٹور ایک اور ہے کشمیر لجبال کریانہ جنرل سٹور ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ پر بہت بڑی کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے رائٹ لیکٹ پہ دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آ رہی ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو مچھلیاں اور ساتھ میں وسیل بیف اینڈ مٹن شاپس جو ہیں اور فش کی یہ شاپس ہیں یہ آپ کو بے شمار آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں اچھا جی یہاں کی ایک اپنی الگ رونگے ہیں یہاں گنجان عباد علاقہ ہے پوری پوری رات یہاں بزار کی رونگے رہتی ہیں اور کھانے پینے کے مراقض جس طرح لاہور جاتے تو پوری پوری رات اندرونے کے لاہور ہے وہ کھلا رہتا ہے بلکل یہ راول پنڈی بھی بلکل اسی قسم کی جو تصویر ہے جی بلکل اور ہمیں مکمل طور پر نظر آتی ہے یہ جی شیخ برگر ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ لیف سائٹ پہ دیکھیں تو بیف کی دکانیں ہیں اور مٹن بیف شاپس ہیں وہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ جو دکانیں ہیں زبان مٹن اور بگی یہ یہاں سے سلامات کی پری سٹوبری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے 600 روپے کی سٹوبری سکس انڈرٹ کی ہے پر صدقے کے بکرے بھی ہیں اگر آپ صدقے کے لیے بکرہ دینا چاہتے ہیں یہ بکریت کے لیے بھی لینا چاہتے ہیں تو یہاں بہت سے آپ کو ایک حقیقے کے لیے بھی جی جی بلکل حقیقے صدقے کے لیے بکرے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ جناب میرے دوست ہے شہراز احمد اس کی یہ گلی ہے اس کے گھر کو جاتی ہے بڑی تنگ سی گلی ہے اور یہ خیر پنڈی میں بہت سی تنگ سی گلی ہیں جو ہمیں بہت سانی نظر آتی ہیں سلامباد میں یہ چیز نظر نہیں آتی سامنے آپ پائے پائے کی دکانے دیکھیں کیمرہ میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ مچھلی ہیں فش بھی ہے تو وہ پھر آپ کو سمیل آئے گی اور یہاں سے دیکھیں اس سیٹ پر آپ کو رائٹ سیٹ پر پائے نظر آ رہے ہیں یہاں راولپنڈی کے جو باسی ہیں وہ پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ سب پائے کی دکانے ہیں بے شماری ہم پائے ہی پائے نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ بکرے لے سکتے ہیں جی صدقے کے لیے اور اس کے ساتھ اکیقے کے لیے بکرید کے لیے بھی آویلبل ہے جی اس کی طرح شریف سا بکرا ہے جی سامنے آپ کو جامعہ مسجد نظر آ رہی ہے یہاں سے میں کیمرہ تھوڑا سا زوم کروں اور یہ جامعہ مسجد ہے اچھا جی دین دی بلے تھوڑا سا آگے کر کے ہے اور یہ روڈ بھی موتی بزار کو لنک کرتی ہے لیفٹ سائیڈ کی جو ہے یہ لاہوری چسکا پوائنٹ بڑی زبردست قسم کے یہاں پہ چنے چارٹ اور میٹھی چارٹ اور سامنے یہ جلیبی والے بیٹھے بہت فیمس جلیبی ہے یہاں راول پنڈی کی یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے اور یہ جو روڈ ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا گھا کر دوں نہیں نہیں چن بزار چن بزار اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ میرے خیال میں یہاں آگے کر کے چن بزار بنا ہوئے اچھا یہ موتی بزار نہیں ہے یہ جا رہی ہے یہ نہیں موتی بزار نہیں ہے اچھا جی یہ امام بار کا روڈ ہے اور یہ بھی آگے جا کے رافیہ کے گھر کو لنک کرتی ہے اور یہاں سے دیکھیں جی پھلوں کی دکانیں اور سامنے جامعہ مسجد مسجد بنی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ اچھا جی وہ جو آپ بتا رہی تھی دئی بلے کی کون سی دکان بتا رہی تھی دین نہیں بنے وہ آگے چلیں جی دین دئی بلے تھی کھاتے ہیں پھر اس کے بعد موتی بزار کی طرف چلتے ہیں جی فرینڈ میری برائٹ سائیڈ پہ جب آپ اورنج دیکھتے ہیں فوڈ دیکھتے ہیں اس کے پاس آپ کو نشیح بھی نظر آ رہی ہوں گے سکرین پہ یہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بہت آئی تھی سائیڈ پہ بٹ کچھ نشیح کچھ ناسستہ کے نظر آتے ہیں بٹ ہم ان کو دیکھتا ہم اچھا ناظرین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دین چاٹ والے بیٹھے ہیں یہاں سے کیمرہ کھوڑا سام زوم کریں اور یہ دیکھ لیں یہ دین چاٹ پیلس ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہی کہ بہت تیسٹی اور ساتھ میں بڑے زبردست قسم کے دہی بلے دہی بلے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے پاس ان کے پاس دہی بلے چنے گا چنہ چارٹ اور دہی بلے آویل بلے بلے بہت ہے یہاں راوالپنڈی کے یعنی کہ سب سے فیمس جو ہے دہی بلے دی چارٹ پلاس دین دین پلاس دی چارٹ پیلے سے رکھا ہوا ہے کہ ہماری پیسز تاہاں ہے کہ اس سے طبیقوں سے اپسٹ تھی وہ کل راستے نہیں ہے اگر آپ موتی بزار جاتے ہیں موتی بزار اور راجہ بزار جانے سے پہلے راستے میں جامعہ مسجد آپ کو نظر آتی ہے اس کے لفت سائٹ پہ لنڈا بزار اور ساتھ میں جوتوں کی دکانیں نظر آتی ہیں خیر یہ جو جوتے آپ نظر یہ سارے لنڈے میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جوتوں کی جو قیمتیں ہیں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ پانچ سو چھ سو تین سو اٹھائی سو اور یہ سارے یہ کیا پرائز ہے پچی سو ٹونٹی فائی ہنڈڈڈ خیر یہ یہاں پہ یہ ٹونٹی فائی ہنڈڈڈ بتا رہے ہیں اور ہم نے اتوار بزار سے چند بزار ہے اب یہاں سے ہم لوگ موتی بزار پر چلیں گے اور وہاں سے موتی بزار سے آگے ہم آپ کو لانہ وجہ بھی کھائیں گے اور پھر ساتھ یہ پنگر آپ کو وقتی شریح چلیں گے یہ چند بزار کی رائٹ لیفٹ پہ آپ کو ہر قسم کی شاپس دکانیں نظر آئیں گی اور خاصی یعنی کہ یہ دکھٹے پی کر کرنا لیں ہو اصل میں یہ اندرونے راول پنڈی ہے یہ اور ویسے آپ لاہور پی جائیں تو وہاں بھی اسی قسم کی ہی ہمیں گلویاں نظر آتی ہیں تنگ تنگ سی اور یہ ساری چیزیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترہ ترہ کی دکانیں آپ کو نظر آئیں گی اور اچھا یہ پوری جو گلی ہے یہاں سے چند بزار کی یعنی کہ جو خوبصورتی وہ یہاں سے سٹارڈ ہوگی ہے اور یہاں سے آپ کو چند بزار کی رون کے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی میں اس وقت چند بزار میں موجود ہوں اور یہ ہمارے گھر کے تھوڑ سے نزدیک کی مارکٹ بنی چھوٹی سے مارکٹ بنی ہو یہ اسے چند بزار کہتے ہیں اور لوگ یہاں پہ جوگ در جوگ آتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں لوگ چیزیں پر چیز کر جاتے ہیں یہاں پہ ڈوبٹے بھی کرکوانے ہو تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں لازل ڈوبٹے بھی کو ہو جاتے ہیں ڈوبٹے کلر ہوتے جیسے سوٹ کو یا ڈوبٹے کسی کو کلر کرنا ہو مارکٹ 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 بنی ہو یہاں چھوٹی سمارکٹ پر تھوڑی نزدیک ہے اور اب تو چھوٹی نہیں بڑی ہے بس نورمال جیسٹ ٹھیک ہے بڑی یہاں پہ چیزیں اچھی مل جاتے ہیں آپ کو جولڑی اور میک اپ کو کسیمیٹک ہو دوبٹے کلر کروانا ہو یا دوبٹے سوٹ کلر کرنا ہوتا نا جیسے رنگ جیسے رنگ اردو بزار اور اس چند بزار آگے چند جائے گا اردو بزار آگے خوب مری دو بڑھا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی ہم لوگ جہاں پہ موجود ہیں ہم چند بزار رہی ہے یہاں پہ آپ کو بریڈر ویئر ڈریس جو ہیں ان کے دوران جو دریس پہنتی ہیں لہنگا میکسی وغیرہ ان کے وہ آپ کو اویلیبر ہے ان کے وہ آپ لے سکتے ہیں بہت پیار پیار ڈیزائن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فینسی ویئر ڈری 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 حرار بیٹر کو پہلے جیسے ہیں لہ準 یا یہاں سے ہمیں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گروب جوسی اتنے پیارے ہیں ہیں ان کے سموتے بھی تھے adelante چکن کے بھی تھے آلو کے بھی تھے اور یہاں پہ آپ گروب جوسی میں دیکھ سکتے ہیں شیرے شیرے میں پڑھے میں ہوجا ہے گروب جوسی میں بہت سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کھائے بھیجے مات کردے ہیں جن کے بھی اسے گروب جوسی بیٹر کے بیٹر درس سے ہم کریں گے ان کے لائٹ پہ چیز اچھی لگتی ہے پرمنٹ لگتی ہے پرپر لگتی ہے گھر آکے میں چیز اچھی نہیں لگتی ہے بات یہ واقعی بہت مزدیکے تھے بہت اچھے ڈیسیز تھے یہاں پہ ان کے پارٹی ویڈرز بھی لے سکتے ہیں بردر بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے ہاں سے ہر چیز بھی لے سکتے ہیں ہاں سے فینسی ویڈرسیز کے لئے تو یہ ان کے ایک سن کا مرکز بناوا ہے یہاں سے لوگ لیتے ہیں اور بہت بڑا یہ اردو بزار ہے اور یہاں سے آپ کو ہر قسم کے شادی پیاسی چیزیں لے کر بکس کی اور دیگر دیگر یعنی کہ آپ نے اید کارڈ ہو گئے اور اید کارڈ تو خیر آپ ملتے نہیں ہیں ویڈنگز کی چیزیں ہوں گی یہ وہ سارے کے جو اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے باکسز آپ بنوا سکتے ہیں مٹھائی بغیرہ باننے کے لئے ساری جو چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میندی براد اس کے ساری جو خوبصورتی ہے اردو بزار میں آپ کے بے شمار آپ کو نظر آگی ہے کلاکس آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ بھی کیمرہ کرتے ہیں تو یہاں بھی دیکھنے کے میندی شادی بیاء کے لئے بہت بڑا مرکز ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھتے ہیں سٹیشنری کی بے شمار کتب کی جو دکانیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی تو یہ بہت بگس جی اردو بزار ہے بہت بڑا پھیلا ہوئے اور یہاں پہ جب ایچودہ گست وغیرہ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستانی پرچم یعنی کہ جو بھی ڈیٹس چیاری ہوتی ہیں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اردو بزار میں جو رونکے ہیں وہ ہمیں بہت خوبی نظر آتی ہیں اور یہاں سے اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس روڈ پہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے رکشوں کا کہ یہاں سے گزرنا ماحال ہوتا ہے پیچھے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خال صاحب کو رش نظر آ رہا ہے آگے تو دیکھیں تو بہت زیادہ جو رش ہے وہ ہمیں بہت آسانی نظر آ رہا ہے تو یہ جناب اردو بزار کی جو رونکے ہیں میں کہتا ہوں کمال کی رونکے ہیں یہ خیر اسلامباد میں تو اس قسم کے بزار نہیں ہے لیکن اسلامباد کے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے خریداری کرتے ہیں ایک اردو بزار یہاں پہ ایک میں ایک میں ناہور میں بھی ہوگا انارکلی بزار کے ساتھ بنا ہوا ہے تو وہ بھی یہ اسی طرح کے بزار ہیں سارے کے سارے باڑا بھی بنا ہوا ہے وہ بہت آگے ہے خیر راجہ بزار کے ساتھ ہیں موٹی بزار کے ساتھ ہیں تو بزار سے باہر نکلیں سامنے آپ کو کارنل سویٹ ہاؤس نظر آتا ہے یہاں سے رافیہ ماشاءاللہ سے میرے دیسوسر ہیں رافیہ کے جو والی صاحب ہیں یہاں سے اس کے لیے سم ٹائم سویٹس کی چیزیں اور ساتھ میں دیگر کیا لے کر آتے ہیں آپ کے لیے جناب دہی پلے بھی یہاں سے ملتے ہیں اور سموسا لے کر آتے ہیں سموسا کیاٹ یہاں سے لال حویلی کارٹ ہو گئی ہے میں اس پر جہاں سے موجود ہوں وہ لال حویلی ہے آپ نے بیٹس آئیٹ میں دیکھ سکتے ہیں بڑی سے حویلی ہے لال حویلی ہے اور یہ شیخ رشید کا حلقہ ہے جی بکل یہ شیخ رشید صاحب کا حلقہ ہے اور یہ لال حویلی آپ کو نظر آ رہی ہے اور راول پنڈی جب بھی آپ آئیں خاص طور پر راجہ بزار اور موتی بزار کی طرف آتے ہیں تو بلکل سامنے پرانا یہ ایریا بنا ہوا ہے اور یہ لال حویلی کا ایریا ہے اور لال حویلی جو ہے پوری کی پوری اس کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے شیخ رشید صاحب کی انتخابی نشان انک ہے یعنی کہ بلے کا نشان نہیں ملے تھا اس دفعہ اور انک ملے تھا آزاد کیا ہے یہ اصل میں ان کی اپنی ایک جماعت تھی عوامی عوامی مسلم لیگ کی ہے خود ہی ان کے جماعت عوامی مسلم لیگ اس حلقے سے کھڑے ہوئے میرا خیال میں یہ کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن لال حویلی جو ہے یہاں پہ سم ٹائم رشید صاحب موجود بھی ہوتے ہیں اور عوام کے لئے بہت کچھ جی جی راول پنڈی کے عوام کے لئے جناب بہت کچھ کیا ہے اور یہ لال حویلی اور اندرونے راول پنڈی ہے یہ اور اس ساتھ میں رائٹ سائٹ پہ اس سائٹ پہ بیچ میں جا کے موٹی بزار جو ہے وہ شروع جاتا ہے یہاں سے یہ لال حویلی کی یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے پوری کی پوری جو لال حویلی آپ کو بہت سانی نظر آ رہی ہے میں اس وقت جہاں میں موجود ہوں وہ موٹی بزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیٹ ہے کہ موٹی بزار سکارٹ ہوتا ہے سو لیکٹ کو میں آپ کو اس کی سائٹ پہ باتی ہوں جی یہاں سے اسلام بات کی پریہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ موٹی بزار کی مین گلی ہے جہاں سے ہم انٹرسٹ ہو رہے ہیں اور یہاں سے انٹرسٹ لیتے ہیں بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ موٹی بزار میں ماشاءاللہ سے انٹر ہو گئے ہیں اور موٹی بزار کی جو رونکے ہیں اور جتنے بھی یعنی کہ پاکستان کے رہنے والے ہیں چیغو لاہور کے رہنے والے ہیں فیصل آباد ملتان کے رہنے والے ہیں اور ان کی جناب کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم راولپنڈی آتے ہیں راجہ بزار تو ماشاءاللہ سے کہتے کہ موٹی بزار کون سا ہے تو یہ جناب سارا کا سارا موٹی بزار اور اس کی جو رونکے ہیں وہ بلکل بحال ہیں یہاں پر بے شمار دوکانیں ہیں جی اور سینگڑوں کے ساتھ سے جو گلیاں ہیں وہ موٹی بزار کی رائٹ لیکن ہو سکتی ہیں بچیوں کی یا لیڈیس کے زیادہ چیزیں ہوتے ہیں بٹ جرلز یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کے کچھ فیملیس کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیڈیس کے ساتھ آتے ہیں کچھ ویسے آ جاتے ہیں یہ لیکٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں موٹی بزار پہ ایسے بہت زیادہ رش ہوتے ہیں یہاں پہ آپ فیزے بھی دیکھ سکتے ہیں جیوری بھی ہے کوسمیٹکس بھی ہے میکپ بھی ہے ڈالر شاپ بھی بن چکی ہیں ہیان پہ خوش کرکشن ہیں ڈریسز ہیں جی فرینڈز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جیوری کے سٹالز لگائے ہیں سپسے مکمہ 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 بڑی بڑی بھائی میں یہاں پہ ہوجی رہی تھے سٹال repente میرے ہو ایک بیسے ہر سوی نیکل آدمی سٹان پہ وہ ہر جانت پہ ہر سی رہی رکھت گز Parnas جیوری ایک بھی dobrی کے س Gay کہایا بگا ہے انتوں ہو سکتے ہیں چکیت نہیں فرمس Jordan یہ بھٹی ہے یہ جنگل Launch did مرتفع پہ تکیئے ہوئے کچھ بھی آئیزہ یہ بہت مزڕی ہائیں ہے بیڈر بیڈر کے لئے بھی wArzis وار بیڈر کے لئے بھی awaktے ہی تین پر لوگ لے سکتے ہیں گول پہن سکتے ہیں گول گول fathers in گول چوتے ہیں گولanta auction sławan دم ookھے injecterال دنیا پیدا 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 حد دیننا یا آپ دیکھ سکتے ہیں secret یہاں یا آپ لگیں گھلی کے انگلیوں کو ماسکر پارک رک stolen聲 تو میں بزہ ٹھاوزرڈ یا نہیں ٹویلی سیوز میل سکتے ہیں یعنی کس چلی پہ پہ چیز کی میل سکتے ہیں ترے فیمٹی فائی بیگان ہونڈر کی سچ ساتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ سیل بھی لگی ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہی تھا بلکہ وائس کے اور گلز کے یہاں پہ گریمیوں کے سٹاف ابھی سے آ چکا ہے رمضان مبالک کا مہینہ یعنی کہ سٹارٹ ہونے والا ہے نیکسٹ میں دن چلے رمضان مبالک سٹارٹ ہو جائے گا پڑھ یہ ہے کہ اس طرح اتنی سخت گرمی تو نہیں ہوگی بٹی یہ ہے کہ ابھی سے گرمیوں کا سٹپ آ چکا ہے مارکٹ میں ابھی سے ان کے لون نکل آئی ہے ان کے اس طرح سے سرزیوں کی زیر ادرہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بی بی بائی کے بی 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 گلز کے کچھ ایسے دالر شاوگے جی جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے چھوڑی جو آپ چاہے ایک ہی چھٹلے وان ڈالر والی چیز وان ڈالر میں حصل کرے غر برش اس پینل اتنی ساتھ ایک ساتھ کمی چیز خرید خریداری آرداری دھر بھر کی خریداری سستی اور بنیس اچھے بی بیت سے یہاں سے موٹی بزار ختم ہوتا ہے یہاں سے تلوڑا بزار جو ہے وہ شروع جاتا ہے تلوڑا بزار کی جو خوبصورتی ہے رائٹ لیف ہم کامیرا کریں گے تو یہ سارا کا سارا تلوڑا بزار ہے جناب اور جو روڈ ہے وہ بلکل نمائی طور پر نظر آئی سامنے دیکھے تو اسمان پلازہ المدینہ گارمنٹس اور ساتھ میں تلوڑا بزار کی دیگر جو خوبصورتی ہے راولپنڈی کی یہی سے راجہ بزار بھی شروع ہو جاتا ہے ساتھ میں موٹی بزار بھی ہے تلوڑا بزار بھی ہے اردو بزار ہم نے آپ کو بیک سائٹ پہ دکھا چکے ہیں اور یہاں سے یہ سارے کے سارے جو بزار ہیں اور یعنی کہ ہر طرح زندگی کے ہر قسم کی کھانے پینے کے مراکز دیگر چیزیں ضرورت کی ہر چیز ہے وہ آپ کو یہاں سے بہتسانی میسر ہوتی ہے کپڑے سے لے کر اور یہ ساری جو چیزیں آپ کو یہاں سے نظر اسلامباد کی پری جناب جی وہ موٹی بزار سے باہر نکل کے تلوڑا بزار میں داخل ہو چکی ہے اچھا بیورز یہاں سے تلوڑا بزار اور راجہ بزار کی جو رونکے ہیں اور مین راجہ بزار جو ہے وہ یہاں سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے اور یہ خیر بہت بڑا ہے بہت بگسٹ ہے بہت انچے پر مانے کے ساتھ راجہ بزار پھیلا ہوا ہے سارا کا سارا اس میں پھر چھوٹے چھوٹے راجہ بزار کے اندر کے جو بزار ہے جسے موٹی بزار بھی آتا ہے تلوڑا بزار بھی آتا ہے ساتھ میں اردو بزار بھی یہ سارے یعنی کہ راجہ بزار کی ہی خوبصورتی ہے جو ہمیں نظر آتی پیچھے دیکھیں تو ماشاءاللہ سے چنا چارٹ اور سموسا چارٹ اس کی ایک دکان نظر آ رہی ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں جی کھاتے ہوئے اور پیسے پتہ نے دیئے کے نہیں دیئے لیکن اس کو اچھے لگ رہے ہیں اچھا ناظرین یہاں پہ راجہ بزار میں موجود ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو گاڑیاں ہیں اور ایملنس اور ساتھ میں ماشاءاللہ سے فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اب بلکل نمائی طور پر نظر آ رہی ہے یہ سامنے بلکل یہاں پر آگ لگی ہے اور یہاں سے خوش آمدید بیرون مغل مغل سرائے مغل سرائے کے پاس یہاں پر آگ لگی ہے اور یہاں سے مغل سرائے یعنی کے اندر جا کے آگ لگی ہے اور اس آگ کو بجانے کے لیے یہاں پر ایک انچے پر مانے کے ساتھ جو آگ ہے وہ یہاں پر لگی ہے لیکن ابھی ہمیں کوئی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سے یہاں یہ اندر دیکھ لیں جی یہ سارا کا سارا جو بزار ہے مغل سرائے آگے جا کے یہ جلا ہوئے اور اس کی آئی تھنگ بیسمنٹ سے ہوتی ہوئی اوپر تک جو آگ ہے وہ ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آئی ہے یہاں سے کچھ یہاں پر جو موجود ہیں ان سے جسے کہتا ہے کہ ہمیں جو معلومات ہیں وہ ساری کے ساری ملی ہے تو یہاں سے آپ اس سبت دیکھ سکتے ہیں یہ بریکنی نیوز ہے جناب اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سبت راول فنڈی موٹی بزار اور راول فنڈی راجہ بزار کے بیچ میں موجود ہیں سامنے آپ کو برون مغل سرائے نظر آ رہا ہے جہاں پر جو آگ ہے وہ پھیلی ہے اور اس کے بعد سے یہاں پر تین بگسٹ آپ یہ کہلیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں گاڑییں بلکہ چار نظر آ رہی ہیں فائر پرگیٹ کی جو گاڑی ہیں ناظرین اس سبت سامنے دیکھ سکتے کہ نیو مدینہ قلات مارکیٹ اوکاف کلازہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیف سائٹ پہ کیمرہ کرتے ہیں تو یہ جو روڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ کہہ سکتے کہ راجہ بزار اور اس ساتھ میں اردو بزار اور اس کے ساتھ دیگر جو بزار کی موتی بزار کی طرف دامزل رہتی ہے یہاں سے ہم باہر لکھنے ہیں تو یہاں سامنے آپ کو نیو مدینہ قلات مارکیٹ اور سامنے اسلام آپ کی پری نظر آ رہی ہیں آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا میرا نیو ویلوگ کیسا ہے اور نیسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ آپ نے بہت جب لیے کیا مجھے دعا میں عدد کیے گا مجھے اور ڈی جی ساپ کو اور ہماری پریسز کو دعا میں عدد کیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ